السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہی الطیبین الطاہرین اما بعد الحمدللہ باب العلم انواریہ ایڈیوکیشنل سوسائٹی کہتے ہیں چلنے والا ادارہ جامع انواریہ جس نے بڑی کابشوں سے ویڈیو ریکارڈنگ اور درسی کتابوں کو مستندر مدلل علماء اکرام کے مقالجات مزامین کو انوانات کو مشتمل حدیث اور قرآن کو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ساری دنیا تک پہنچانے کے صعی کی اللہ ان کی صعیق و کابشوں کو قبول فرمائے اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے درس جلالین ہم نے شروع کی اور نسش برنسش اس کے درس جاری و ساری ہیں تو بیاد حضرت خاجہ سید شاہ صدیق حسینی صاحب کے طرف المعروف خاجہ محبوب اللہ علیہ رحمہ کی طرف ہم اس درس کی نسبت کر رہے ہیں اللہ ان کے فیضان کو جاری و ساری عطا فرمائے اور ان کی درجات میں بلندی عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین تو یہ سور تاہا کے درس ہمارے چل رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَلْجِبَالِ فَقُلْ يَنصِفَهَا رَبِّي نَصْفَا فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفَا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں ان پہاڑوں کے بارے میں کیفر تکون یوم القیامت کہ قیامت کے دل ان پہاڑوں کا کیا ہوگا کیا بنے گا کیا حشر ہوگا تو فَقُلْ لَهُمْ آپ ان سے فرما دیجئے کہ يَنصِفُهَا رَبِّي نَصْفَا کہ میرا رب اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا ذرہ 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 ذرہات میں بدل دے گا اس آیتیں بارکہ کے شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے مشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر استحضاء اور مزاق کرتے ہوئے مزاق اڑاتے ہوئے وہ پوچھتے تھے کہ قیامت کے دل ان پہاڑوں کا کیا ہوگا جو اتنے اچھے اچھے پہاڑ مکہ کے چاروں طرف تھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دل ان پہاڑوں کو کیا کرے گا تو ان کے ان سوالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ کو نازل فرمائی تو اس میں اندر یہ بات پیغام بھی ہے کہ ساری دنیا کے مومنین کے لئے بھی پیغام ہے اللہ اپنے ان پہاڑوں کے ساتھ جو حشر فرمائے گا جو معاملہ فرمائے گا اس کا بھی ذکر ہے یہاں پر اور اس آیتیں بارکہ میں کفار کے جو مزاق ہے اس کی بھی تردید کی گئی یہاں پر تو بارحال کفار نے اعتراضات کیے کہ ان پہاڑوں کا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سوالات کے جواب عطا کرنے کے لئے نزول قرآن کو نازل فرمایا قرآن کے آیتوں سے ان کے رد کی گئی اور ان کے جو مزاق تھے ان کے مزاق کو باطل قرار دیا گیا اور جو حقانیت اور سچائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر اجاگر فرمایا کہ صحیح اور حقیقی معاملہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے ان اعتراض کرنے والوں سے کفار مکہ سے کہ میرا رب وہ ہے جو ینصفہ رب نصفہ میرا رب اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا زرہ زرہ کر دے گا جس طرح سے ریت ہوتے ہیں ریت کے معنی ان پہاڑوں کو کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر چورا چورا کرے گا جس طرح سے بہنے والا ریت ہے جس طرح سے ریت جو ہے معاملی جھوکے سے یا معاملی پانی کے بہاؤں سے یا ہواوں کے دباؤں سے جو ہے ریت آگے بڑھتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے بس اسی کے مثلے جو ہے یہ پہاڑ اس قدر باریک ہوں گے اس قدر آٹے کی طرح ہوں گے اس قدر ریت کی طرح ہوں گے کہ یہ بھی جو ہے یہ بھی جو ہے ہواوں میں بہنے کی قابل ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب یہ تمام جب ریت بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرما رہا سمہ یتیروہا بر ریاح اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے ان تمام پہاڑوں کو ہواوں میں اس قدر بکھیر دے گا کہ ہواوں میں جا کر ختم اور اس کے وجود بھی وجود اس کا باقی نہیں رہے گا فیضروہا قاعن سف سفا فر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس زمین کو اللہ اس قدر ہموار کر دے گا کہ بلکل چٹیل میدان بن جائے گا فیضروہا قاعن یہ ایک بلکل چٹیل زمین اور چٹیل میدان ہوگا سف سفا کے مستویعن کہ چٹیل ہوگا اور اس قدر برابر ہوں کہ لا ترافیہ ایوجہ کے برابری ہونے میں پلین ہونے میں اس قدر مبالغہ ہے کہ لا ترافیہ ایوجہ کہ نہ آپ اس کے اندر کوئی گڑھا دیکھیں گے ولا امتنہ اس کے اندر کوئی آپ ٹیلا دیکھیں گے یعنی قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کو عددہ ان پہاڑوں کو ہٹا کر اس قدر زمین کو برابر کر دے گا کہ نہ اس کے اندر کچھ گڑے ہوں گے نہ اس کے اندر کچھ ٹیلے ہوں گے جیسا کہ ہم اور آپ ابھی اس وقت دیکھتے ہیں کہ بعض زمین جو ہے نیچے کی طرف ہے بعض زمین اونچائی کی طرف ہے بعض مقامات پہ گڑے ہیں بعض مقامات پہ ٹیلے ہیں اونچے ہیں چھوٹے پہاڑ بڑے پہاڑ ہیں اور اسی طرح سے چھوٹے گڑے ہیں بڑے گڑے ہیں خود دنیا کا نقشہ دیکھ لیں تو بعض مقامات اوجائی کی طرف ہے بعض نیچے کی طرف ہے تو یہ تمام چیزیں ہم اب دیکھ رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن میدان مہشار و قیامت کے دن یہ سب اس کا برعکس ہوگا کہ یہ زمین اس زمین میں نہ تو کوئی اونچی جگہ ہوگی نہ تو کوئی نیچی جگہ ہوگی بلکل قاعن سف سفہ کے معنی ہے کہ وہ بلکل برابری ہے اور بلکل چھٹیل میدان ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اس کے اندر آپ نے کو کچھ نچلا حصہ نہ کچھ نشیب دیکھنا ہے نہ اس میں کچھ فراز دیکھنا ہے نہ نشیب و فراز ہے نہ ٹیلے ہیں نہ گڑے ہیں نہ اونچائی ہیں نہ نیچائی ہیں بلکل ہموار میدان ہے کہ اس قدر ہموار میدان ہے کہ ایک آدمی کی احتاحت نظر وہ دیکھے گا تو صرف اور صرف اس کو ہموار زمین ہی نظر آئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ارتفاع نہ اس کے اندر کوئی بلندی ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اُس دن قیامت کے دن کہ جس دن جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ٹھکرے ٹھکرے کر دیا جائے گا کہ تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھنے کے بعد اَنَّاسُ بَادَ الْقِيَامِ مِنْ قُبُورِ قبروں سے تمام لوگ اٹھنے کے بعد دو بارہ زندہ ہونے کے بعد یہ سب کے سب ایک بلانے والے کی تباہ کریں گے بلانے والے کے در پہ بلانے والے کے پیچھے چلیں گے میدانِ محشر کی طرف بے سوتی ہی جو اپنی آواز سے وہ کہیں گے حضرتِ اسرافیل علیہ السلام ہے حضرتِ اسرافیل تمام لوگوں سے کہیں گے جب وہ لوگ اپنے اپنے قبروں سے جب اپنے قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکلیں گے زمین کی طرف نکلیں گے تو حضرتِ اسرافیل فرمائیں گے حضرتِ اسرافیل فرمائیں گے تم سب کے سب چلو اللہ کے بارگاہ کی طرف رحمان کے بلانے کی طرف اس کے جو ہے حکم الحاکمین اور بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں سب حاضری دو تو یہ آواز حضرتِ اسرافیل علیہ السلام دیں گے اور تمام کے تمام لوگ اس طرف روانہ ہوں گے تو اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرتِ اسرافیل تمام لوگوں کو بلائیں گے اور تمام لوگوں کو اللہ کے رحمان کے بارگاہ کے طرف جانے کا حکم دیں گے تو یہاں پر سرکشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی نافرمانی کی کسی کے لئے گنجائش نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہا سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا کوئی نہیں کہا سکتا کہ مجھے یہ نہیں چلنا ہے تو وہاں پر نافرمانی اور اطاعت اطاعت کے برخلاف کوئی اپنا جو ہے عمل کر ہی نہیں سکتا ہے تو لَا اِوَجَلَهُ كِسی کو اتنی طاقت اور استطاعت ہی نہیں ہوگی کہ اس کی اطبع نہ کرے تو ہر شخص کو اطبع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہر شخص کو چلے بغیر کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے تو ہر کسی کو اس کی اطاعت ہی اور اطاعت کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے اور نافرمانی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا انکار کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو جب تمام لوگ آل محشر اور محشر کی طرف جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ کی طرف جب حاضری ہوگی در حقیقت اللہ کی اعتبار تعالیٰ کے مجمع محشر کی طرف جب سب کو بلائے گا تو تمام لوگ جب جا رہے ہوں گے تو اس کی قیفیت کیا ہوگی وہ چلنے کا انداز کیا ہوگا تمام کی تمام لوگ خاموش رہیں گے سکنت الاسواد تمام کی تمام آوازیں چپ چاپ خاموش رہیں گی دراصل خشوع کے معنی ہے اپنی آوازوں کو اس قدر جو ہے آہستہ کر دینا کہ اس سے کسی کو نہ تکلیف ہو نہ کسی کو شور و شغف ہو نہ آواز پکارو تو خشت الاسواد لرحمان تو اللہ تعالیٰ کے لئے آوازیں بلکل خاموش ہوں گی اور اس قدر سکوت اور اس قدر سناٹا ہوگا فلا تسموء اللہ حمسہ کہ آواز کسی قسم کے نہیں آئے گی آپ کسی آواز کو نہیں سن سکتے ہیں اللہ حمسہ مگر صرف اور صرف جو آواز ہوگی وہ چلنے کی آواز ہوگی جو پیروں کے چلنے کی آواز ہوں گی وہی آواز ہوں گی البتہ اس کی مثال دی گئی سوت و تیل اقدامی کہ پیروں کو رکھنے کی آواز ہے وہ یہ ہے فی نقلیہ المحشر جب تمام لوگ محشر کی طرف جا رہے ہوں گے کہ جس طرح سے ایک اونٹ جب چل کر کسی مقام سے ایک مقام دوسری مقام کی طرف چلتا ہے تو اس اونٹ کے پیروں سے جو آواز آتی ہے اس کے چلنے کی جو آواز آتی ہے بس اسی طرح کی ایک آواز آئے گی جو لوگ محشر کی طرف جائیں گے تو پیروں سے اس چلنے کی ایک آواز آئے گی بس وہی آواز ہوگی ماں کی اور دوسری حرکتیں باقی دو سے موک کی آواز یہ سب کے سب خاموش تو صرف چلنے کی آواز آئے گی جیسا کہ اونٹ کے چلنے کی آواز آتی ہے اور باقی تمام آوازیں خاموش رہیں گی تمام چہرے جھکے ہوئے رہیں گے تمام زبانیں بند رہیں گی گنگی رہیں گی تو یہ سب کے سب اللہ کے بارگاہ میں جا رہے ہوں گے اس طور پر ان کے پیروں کے آواز آ رہی ہے پھر اس کو یہ ہوگا کہ کوئی شفاعت کی اجازت کسی کو شفاعت کا فائدہ نہیں ملے گا احدا کسی کو شفاعت کا فائدہ نہیں ملے گا مگر اللہ کی اجازت سے شفاعت کا حق ملے گا شفاعتیں ہوگی تو یہاں پر شفاعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ شفاعت قیامت کے دن یقینا ہونی ہے اور وہ شفاعت اس طور پر ہونی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ شفاعت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی مگر یہاں پر استثناء کیا جا رہا ہے جیسا کہ عربی کا قائدہ ہے کہ اہل عرب یا عرب زبان میں جب کسی کی ثابت کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کو انکار کرتے ہیں پھر اس کو ثابت کرتے ہیں جیسا کہ ہم کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے ہم پہلے معبود ہونے کی نفی کر دیتے ہیں پھر اس کو اقرار کرتے ہیں تو بس یہ عربی کا محاورہ ہے کہ پہلے وہ کسی چیز کو انکار کرتا ہے پھر اس چیز کو اقرار ملاتا ہے تو یہ اس کا طریق اقار ہے عربی کے نحج اور اس کا ایک انداز ہے تو اسی طرح سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لا تنفع و شفاق قیامت کی دن کوئی شفاعتیں قائم نہیں فائدہ دیں گی مگر رحمان جس کو اعجائد دے دے اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو اعجائد دے گئے تو اس کے لئے شفاعتیں ہوگی تو مطلق یہ ہے کہ شفاعت کے متعلق چند باتیں ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ شفاعت سغرا ہے شفاعت کبرا ہے شفاعت کبرا کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی اب شفاعت جو سغرا ہے اس کے مطلق احادیث میں تو بے شمار ہم نے پڑا ہے اور آپ نے بھی سنا ہے کہ شفاعت سغرا جو ہے اس کا جو معاملہ ہے بہت وسیع ہے مثلا قرآن کی شفاعت ہوگی حجرِ اسود کی شفاعت ہوگی چھوٹے ماسوں بچوں کی شفاعت ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے حجرِ اسود کی شفاعت اور آمال کی شفاعت جو ہے رمضان کی شفاعتیں ہوں گی یہ تمام احادیث میں موجود ہے بہرحال قیامت کے دن شفاعت سغرا کا یہ حال ہے کہ شفاعت سغرا وہاں پر چلتی رہیں گی لیکن شفاعت کبرا کے مطالق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخصوص طور پر اپنے نبی کو اجازت عطا فرمائے گا اور اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے دیسا کہ ہم دن میں پانچ مرتبہ آزان کے بعد ایک دعا کرتے ہیں وَرْزُقْنَا شَفَاعتَوْا يَوْمَا القِيَامَةَ کہ اے پروردگاری عالم ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت نصیب بتا فرمائے تو اس جملے سے تو باست طور پر ظاہر ہو چکا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت ہوگی سارے مسلمان دعا کرتے ہیں کہ وَرْزُقْنَا شَفَاعتَوْا اللہ کے نبی کی شفاعت ہر بندہ مانگ رہا ہے زبان سے اقرار کرتا ہے پھر اسی زبان سے انکار کرتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی نہیں ہوگی پھر اسی زبان سے وَرْزُقْنَا شَفَاعتَوْا تو یہ کیسی تعداد ہے یہ کیسی فکر ہے تو یقیناً قیامت کے دن شفاعتیں ہونی ہیں جیسا کہ اللہ تبارک وطل یہاں پر واضح طور پر فرما رہا ہے رحمان اجازت دے گا رحمان کی اجازت سے اللہ کی اجازت سے شفاعتیں وہاں پر ہوں گی اور کچھ مقامات کے مطلق شفاعت کے جو انکار کیا گیا ہے مثلاً سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے مطالق سے وَتَّقُواْ يَعْمَلَّا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسِنَ شَيْئًا وَلَا يُقْبُلُواْ مِنْهَا شَفَاعتُ کسی کے شفاعتیں قبول نہیں کی جائے گی اور کسی کا جو ہے مطلق فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا کفار کیا گیا ہے وہاں پر بے دین کے مطالق ہے کفار کے مطالق ہے اور جو دین اسلام سے خارج ہیں ان کے مطالق ہے نہ تو ان کے شفاعت ہونی ہے نہ تو ان کے شفاعت قبول کی جانی ہے ایسا کہ کفار اور مشرقین ہیں ان کا یقیدہ ہے کہ ان کے بت ان کو بچا لیں گے لیکن قیامت کی دنی یہی تو ان کے دشمن بن جائیں گے یہ ان کے لئے جانی دشمن بن جائیں گے تو ان کی شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انکار فرمایا کہ ان کی شفاعت نہیں ہونی وہاں پر تو ان آیات کو یعنی جو آیات کفار کے شفاعت کے متعلق ہے ان آیات کو مومنین پر مسلط نہیں کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ تحریف ہے یہ تبدیل ہے قرآن کو بدل رہا ہے قرآن کے غلط معنی نکال رہا ہے تو اور جس نے اللہ کے کلام کو بدل یقیناً اس کا ٹھکانا تو عبدالعباد جہنم ہے قرآن کو چھپانا یہ حرام ہے قرآن کو بدلنا شریع حکمات کو چھپانا یہ حرام ہے شریع حکمات کو بدلنا یہ کفر ہے یہود و نصارہ چھپایا کرتے تھے بدلا کرتے تھے تو بارحال شفاعت کی حکمات واضح طور پر اس کے ایک مستقل ابواب ہیں اور مستقل اس کے ایک تفسیر ہے وضاحت ہے تو اللہ تعالی یہاں پر واضح طور پر فرما رہا ہے رحمان کی شفاعت رحمان کی اجازت سے شفاعت ہوگی اور جو ہے تو اللہ تعالی کس کی شفاعت کا حکم دے گا یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں کچھ کمی آ رہی ہے دوسری شفاعت کے ذریعے سے اس کو جنت میں داخل کروارا کہ اللہ تبارک و تعالی خود شفاعت کر کے جنت میں داخل نہیں کر سکتا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالی خود شفاعت کر دے تو اس کی قدرت میں یہاں پر کمی کو بتوانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر دگر لوگ نیک اور صالح متقین پرہزگار یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ کی قدرت میں کمی لازم آ رہی ہے یہ اعتراض ہے کہ خود اللہ تعالیٰ شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے لیکن بندوں کے ذریعے شفاعت لے رہا ہے حضور کے ذریعے شفاعت کروا رہا ہے تو یہاں پر اللہ کی قدرت میں کہیں کمی آ رہی ہے یہ اعتراض ہے جبکہ علماء اہل سنت نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں پر اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اگر کوئی بندہ شفاعت کر رہا ہے یا اللہ کے نبی شفاعت کر رہے ہیں تو یہاں پر اللہ کی قدرت میں کمی نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت میں اور اضافہ ہے یہاں پر سبحان اللہ وہ اضافہ اس طور پر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو شفاعت کا حکم دے گا تو اس کی شان کو مطلع آئے گا دیکھو میرا کتا مقرب بندہ ہے کہ میں نے آج اس کو شفاعت کا حکم دے دیا ہے سبحان اللہ تو اللہ کے نبی اگر قیامت کی دن شفاعت فرمائیں گے تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مقام عطا فرمائے گا اس مقام میں جانے کے بعد اللہ کے نبی شفاعت فرمائے گا تو اللہ کے نبی کے مقام کو عرفہ اور عالی کرنے کا ایک ذریعہ ہے شفاعت دراصل شفاعت کرنے والا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک خصوصی اجاز عطا فرمائے گا کہ ان کے لئے خصوصی تحفہ ہے خصوص انام ہے یہ اعزازیہ ہے ان کے لئے جو قیامت کی دن اللہ ان کو عطا کر رہا تو اہلاللہ نے ایک اوصال بندے علماء حفاظِ قرام کے مطالق سنیں ان حفاظِ قرام خاندانوں کی بخش کروائیں گے علماء کروائیں گے شہداء کروائیں گے تو جہاں پر غیر انسان شفاعت کریں گے وہیں پر غیر انسان بھی شفاعت کریں گے روزہ انسان نہیں شفاعت کرے گا قرآن انسان نہیں شفاعت کرے گا حج اصود ایک پتر شفاعت کرے گا لوگوں کی آمال شفاعت کریں گے تو شفاعت کا انکار کرنا یہ مطلقا گمراہی ہے اور قرآن کا انکار ہے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حکم دیکھا لیکن یاد رہے کہ شفاعت کس کے لئے ہوگی وَرَضِيَ اللَّهُ قَوْلَا شفاعت اسی بندے کے لئے ہوگی جس بندے کے قول سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کے بات سے راضی ہے اس بندے کے لئے شفاعت ہوگی تو کس طرح کا قول کس طرح ہے کہ کلمات انسان کہے بندہ کہے جس سے اللہ راضی ہو جائے تو اس کے مطلق کہا جا رہا ہے کہ قول ایسی گفتگو ایسی بول ایسی وہ ہے لا الہ الا اللہ جو کلمات توحید ہے کلمات وحدانیت کے جو اقرار کے جو کلمات ہے جس سے انسان مومن بنتا ہے اپنے مسلمان بنتا ہے اور افضل الزکر جو ہے افضل الزکر لا الہ الا اللہ یہاں پر افضل الزکر کا ذکر کر دیا گیا تو جو اس کے علاوہ ہیں وہ خود بخود اس کے اندر شامل ہو جائیں گے تو جس بندے نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ سے نسبت جوڑ لی ہے اللہ کے نبی سے اپنے غلامی کا تعلق جوڑ لیا ہے تو اس بندے کے مطالق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس بندے سے اللہ راضی ہے اور اس بندے کے مطالقی ہے کہ وہ بندہ اس بندے کو شفاعت کا فائدہ ہوگا تو جس سے اللہ راضی ہوگا جس کے قول سے اللہ راضی ہوگا جس کے بات سے اللہ راضی ہوگا اس کو شفاعت ملے گی یہاں پر تو قول لانک کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا اقرار ضروری ہے یہاں پر ویسے تو ایمان دو چیزوں کا نام ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب لیکن جہاں پر دل میں پختہ اور مضبوط ارادی ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معابود نہیں اسی کلمات کو زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اسی لئے یہاں پر کہا جا رہا ہے جس کے قول سے جس کے بات سے جس کے کلمات کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے شفاعت کا حکم ملے گا اس کو شفاعت کا فائدہ ملے گا لیکن وہ بندہ جس نے کبھی اقرار ہی نہ کیا ہو تو پھر اس کا ایمان اللہ کے ساتھ رہے گا معاملہ لیکن بندوں کے نزدیک میں وہ مومن نہیں کہا لائے گا جب تک کہ اس کی زبان سے اقرار نہ ہو زبان کا تعلق کیونکہ یہ قانونی ایمان ہے اور قانونی ایمان کا تعلق زبان سے ہوتا ہے ہمیں مسلمان ہو آپ مسلمان ہیں آپ مجھے مسلمان اس لئے مانتے ہیں کہ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں میں آپ کو مسلمان اس لئے مانتا ہوں کہ آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن میرے دل میں کیا ہے آپ کے دل میں کیا ہے میرے دل میں جو ہے وہ آپ نہیں جانتے آپ کے دلوں میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا دلوں کے احوال کو اللہ ہی واقعیتا جاننے والا ہے مگر دنیا میں جو اسلام کا تعلق ہوتا ہے وہ قانونی اسلام ہوتا ہے تو بہرحال قانونی اسلام کے متعلق زمان کا اقرار ضروری ہے تو جس نے زمان سے اقرار کیا تو اللہ نے اس کی رضا کا اعلان کیا لا الہ الا اللہ جو کہے گا اللہ اس سے راضی ہوگا اس کے بعد سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ کی وہ شان اللہ کی وضاعت ہے جو جانتا ہے کہ ما بینا اے دی ہم ان کے سامنے کیا ہے اموری آخرت کیا ہے اموری آخرت کیا ہے وہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو امور دنیا کیا ہے وہ جانتا یعنی اللہ کے علمے سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے وہ قیامت تک یا اس کے بعد عبدالعباد کے چیزوں کو بھی جانتا ہے اور پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے ما خلف ہم جو ان کے پیچھے عمر دنیا ہوا اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو لوگوں کے جو علوم ہیں بندوں کے جو علوم ہیں اس کے علموں کو احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کے علموں کو احاطہ میں انسان نہ اللہ نہیں سکتا ہے کیونکہ اللہ کا علم اللہ کا علم جو ہے تمام چیزوں کو احاطہ کر رکھا ہے لیکن لوگوں کا علم اللہ کے علموں کو احاطہ نہیں کر سکتا لوگوں کے آنکھیں اللہ کو احاطہ نہیں کر سکتی جیسا کہ کہا گیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ کہا گیا وہاں پر کہ وہ ایک نور ہے روشنی ہے وہ دیکھیں گے جس طرح اللہ چاہے گا مگر زبان سے لا تدر کوئل افسار کہ نگاہ ہے اس کو گھیر نہیں سکتی ہے علم اس کو احاطہ نہیں کر سکتی تو وہ ایک ایسی طاقت ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جس کے سوچنے کے مطالق جس کو صحیح طور پر ذہن میں لانے کے مطالق انسان کے عقل میں اتنی وساط ہے وہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے رب کو وہ محسوس کر سکے اپنے رب کا تصور جمع سکے یا اپنے رب کے مطالق کوئی ایک فیصلہ کر سکے الائسہ کا مثل ہی شئی وہ تو کسی چیز کے مثل ہے ہی نہیں پھر کیسے اس کو تصور میں لائے جائے بہرحال ایک خیال ہے ایک تصور اس طور پر ہے کہ اللہ کے ذات ہے وہ ماننا ہے اسے اب یہ ایمان کے درجمہ ہوگا جس کا ایمان جس درجمہ ہوگا اس کا تصور اسی طرح سے ہوگا لیکن شئی کی طرح چیز کی طرح یہ خیالات نہیں لاسکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے معاملات کو یا پھر اس کے علم تک نہیں پہنسکتا اور کہا جا رہا ہے وعانت الوجوہ اور میدان محشر کا منظر پیش کیا جا رہا ہے اور منظر کشی اس طور پر کی جا رہی ہے کہ وعانت الوجوہ کہ انسان کی چہرے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے خزات آجزے اور ان کے سارے کے ساتھ جھکے ہوئے رہیں گے لِلْحَيِّ الْقَيُّمِ کس کے لئے جو ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ باقی رہنے والے ذات ہے تو حی قیوم کی بارگاہ ہمیں یعنی اللہ کے سامنے سبام کے تمام کے گردنیں جھکی ہوئے رہیں گی وَقَدْ خَعَبَ مَنْ حَمِلَ ظُلْمَ اور وہی شخص نقصان اٹھائے گا اور وہ شخص نقصان میں ہوگا مَنْ حَمِلَ ظُلْمَ جس نے ظلم کو اٹھایا ہے جس نے ظلم کیا ہے جس نے ظلم کا راستہ اختیار کیا ہے وہ خوابہ اور خسران ہوگا یعنی انتہائی نقصان اور انتہائی جو ہے وہ وہ شخص جو ہے بے فائدہ میں جائے گا اور وہ شخص نقصان کے دہانے تک اور تباہی کے گھڑے تک پہنچے گا وہ شخص جس نے ظلم کو اپنایا جس نے ظلم کو اٹھایا اور ظلم کے تعبید صاحب جلالہ نے فرما رہے ہیں کہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے ظلم تو ظلم ہی ہے مگر ظلم کا جو سب سے عالی ہے عالی شئی ہے ظلم کا جو سب سے انتہائی جو ہے وہ شرک ہے وہ اس کے بعد جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں وہ ظلم ہے تو ظلم کے عالی انتہا کو بیان کیا گیا جس نے ظلم کی انتہا کو پہنچا وہ شرک ہے اور وہ ایسا بندہ اللہ کے پاس بہت ہی نقصان اور خسران میں رہے گا اس کے بعد پھر اللہ تعبید و تعالی ان کے بعد مومنین کا ذکر فرما رہا ہے تو کہ ہر چیز اس کے زد سے پہچانی جاتی ہے جہاں کفر کا تذکرہ ہوتا ہے فوری بات ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے جہاں پر سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر معافی کا ذکر ہوتا ہے جہاں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہوتا ہے وہیں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے اس کے فوراں بعد اللہ تعالی جنت کا ذکر فرماتا ہے تو یہ اللہ تعالی کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں بھی وہ سختی کا ذکر فرماتا ہے پھر اس کے بعد نرمی کا ذکر فرماتا ہے تو یہاں پر کفر کا تذکرہ ہوا اور کفار کے احوال پیش کیے گئے پھر اس کے بعد مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اہل ایمان اور اطاعت اور فرما بردار بندوں کی حوال پیش کیے جا رہے ہیں وَمَنِيَ عَمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ اور جو کوئی بندہ مومن جو بندہ عمل کرے گا من السالحات اچھی عمال پیش کرے گا نیک اور صالح اطاعت اور فرما برداری کے کام انجام دے گا وہ مومن اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو عمل سالح کا تعلق ایمان سے ہے اگر کوئی بندہ مومن ایمان عمل سالح کرے تو شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو مومن ہو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایمان کا تعلق عمل سے ہے کیا ایمان کا تعلق عمل سے لازم ہے کیا ایک بندہ اگر مومن ہے مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے تو کیا اس کے لیے عمل عمل مطلب اس کے ایمان کی برقراری کے لیے کیا عمل ضروری ہے کیا اس کے بغیر وہ مومن نہیں ہے تو یہاں پر ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اس کے متعلق تو جماعت ہے ایک ہے امام آزب رحمت اللہ علیہ اور ایک ہے امام بخار رحمت اللہ علیہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان ایک الگ شعبہ ہے اور عمل ایک الگ شعبہ ہے ایمان اور اگرچہ کہ ایک دوسرے کے لئے لازم اور منظوم ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ اگر گناہ یا پھر کوئی بندہ اطاعت نہیں کرتا ہے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہے مثلا اس طرح کے جماعتیں ہیں جو فرقہ جبریہ ہے قدریہ ہے ان کے عقیدہ ہیں یہ کہ بندہ انسان جو ہے اگر گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اس پر بحثیں ہوئی ہیں بعض وہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر کچھ بھی کرے گا تو اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس طرح کے جو بحثیں ہوئی ہیں تو اس کے اندر امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے کی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل کا شعبہ الگ الگ ہے اگر کوئی بندہ ایمان لایا ہے اگر وہ عمل نہیں ہے تو اس کے بدعملی کی وجہ سے اس کا ایمان میں کچھ خرابی لازم نہیں ہے یعنی وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا وہ مشرق نہیں ہوگا البتہ یہ لازم ہے ضروری ہے یہ الگ مسئلہ ہے مگر اطاعت نہ ہونی کی وجہ سے خارج اسلام تصور کیا جائے گا تو نہیں کیا جائے گا یہ ایمان اعظم کا مسئلہ ہے اور جبکہ ایمان بخاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایمان بخاری فرما رہے ہیں کہ ایمان اور عمل دونوں لازم ملزوم ہیں اگر بندے ایمان لا نقوید عمل نہیں عمل سالح نہیں ہے تو پھر وہ ایمان سے خارج ہے عمل کا تعلق ایمان سے ہے لازمی طور پر ہے اگر عمل نہ ہو تو ایمان سے خارج ہے اور ایمان بخاری کا اس حدلہ لگو ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے وقت اس کا ایمان خارج ہو گیا جب بندہ چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تعلق عمل سے ہے ایک عمل کی وجہ سے اس کا ایمان نکل رہا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان ہر جاتا ہے تو یہاں پر یہ ظاہر ہوا کہ ایمان کا تعلق عمل سے ہے تو امام بخاری کا نقطہ نظر جو ہے وہ اس طور پر ہے امام عاظم کا جو نقطہ نظر ہے وہ الگ ہے امام عاظم کا جو نقطہ نظر ہے وہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں وہ قانونی ایمان ہے وہ ایک بندہ اپنے زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کیا وہ مومن ہے اگر وہ مرے گا تو اس کو تتفین بھی کیا جائے گا اس کے جنازے پڑے جائے گی مسلمانوں کے قبوستان میں اس کو لے جائے جائے گا سب کچھ کیا جائے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے الوٹہ عمل کا جو معاملہ ہے وہ عمل کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے سزا دے عذاب دے وغیرہ یہ اس کا معاملہ ہے لیکن ہم بحیثیت مومن جو ہمارا حق بنے گا ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر لازمی ہے کہ ہم اس کے ساتھ مومن جیسا بڑھتا ہو کریں تو بہرحال خارج اسلام وہ بندہ نہیں ہوگا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جبکہ دیگر جماعت والے مثلا جو فرق قدریہ ہیں فرق جبریہ ہیں اور فرق معتزلہ وغیرہ ہیں ان لوگوں نے اس کے مطالق جو بحثیں کی وہ الگ الگ طریقے سے بحثیں کی بعضوں نے کہا کہ کوئی اگر اسلام لانے کے بعد اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے مثلا نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام سے خارج ہے اور یہ تمام وہ فرقیں ہیں جو گمراہ ہیں اہل سنت والجماعت نے ان تمام فرقوں کو گمراہ کہیں ایک ایسی جماعت ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر وہ کتنوں بھی بری عمل کرے گا اس کے ایمان میں کوئی خرابی لازم نہیں ہوتی وہ مومن نہیں رہے کوئی بدلہ اس کو گناہ بھی ایمان لانے کے بعد سب کچھ معاف یہ تصوری عقیدہ بازن نہیں بنایا یہ بھی گمراہ ہے تو یہاں پر کچھ ایمان اور عمل کے مطالق لزوم کے مطالق کچھ بحثیں ہوئی اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے مَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ ہاں البتہ جو ایمان لائے گا عملِ صالح کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ اَوْ اُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنْ جو عملِ صالح کرے گا چاہے وہ مذکر ہو یا مونس ہو مرد ہو یا عورت ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو یا مسلمان ہو مومن کی قید قرآن نے کئی مرتبہ لگایا عمل کے ساتھ لگایا ہے ایمان کی قید لگایا ہے کیونکہ کفار کے مطالق یہ ہے کہ کفار اگر عملِ صالح کرے گا تو اس کا عملِ صالح اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی البتہ عمل کی وجہ سے اس کے عذاب میں جہنم میں تخفیف ہو جائے یہ الگ مسئلہ ہے مگر دخولِ جنت کے لئے جو ایمان شرط ہے وہ جنت کی بو نہیں پا سکتا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو حقیقت میں جو عمل کا فائدہ عمل کا فائدہ حقیقت میں حقیقی معنی میں جو عمل کا فائدہ ہے وہ ہے ایمان کے ساتھ ہے اور عمل کا فائدہ بغیر ایمان کے وہ ہے لیکن بہت حد تک نہیں ہے بلکہ معمولی ہے یعنی جہنم میں ایک کافر کے اچھی کرتوت کی وجہ سے اس کی کچھ اچھے کاموں کی وجہ سے اس کو جہنم میں وہ ہمیشہ تو رہنا ہے مگر عظام تخفیف ہو جائے گی اس کو لیکن وہ ایک بندہ ہے بندہ مسلمان ہے ایمان کے وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا البتہ یہ ہے کہ وہ اس کے گناہوں کے وجہ سے اس کو سزا ملے گی اس کو تو رب تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل کا تعلق یہاں پر جوڑ دیا ہے اس نے کہ حقیقت میں جو ہے عمل کا فائدہ حقیقی معنوں میں جو عملِ صالح کا فائدہ مومنی نہیں اٹھا پائیں گے تو کیونکہ ایمان جنت میں داخل کرے گا اور اس کے عمالِ صالحہ جنت میں اس کے مراتب کو بلند کرے گا اس کو جنت میں جو درجات ہے درجات کی بلندی ہوگی عمل کے وجہ سے عملِ صالح کے وجہ سے مِنَتْتَعَاتِهُمُمِنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَنْ تو اس کو کسی ظلم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بندے مومن عملِ صالح کرے وہ یہ نہ ڈرے کہ میرے عمل میں کچھ کمی کر دی جائے گی میرے عملوں کو کم کر دیا جائے گا میرے عملوں کو کچھ کمی نقصان میں لائے جائے گا تو یہ اس چیز سے ڈرنے کی بندے مومن کو ضرورت نہیں ہے جو بھی اس بندے مومن نے عملِ صالح کیا ہے اس پر یقین رکھے کہ میرا اس عمل کا صلاح مجھ کو یقینی طور پر ملے گا لیکن شرعی اصول کے تحت ریاکاری نہ ہو دخواہ نہ ہو شاہ کو اٹھپ نہ ہو ناجائز نہ ہو حرام نہ ہو تو اس کے عمل کا صلاح اس کو ملے گا یقیناً بے زیادت سیاتی ہی وہ یہی نہ اس بات پر نہ ڈرے کہ میرے گناہوں کو زیادہ کر دیا جائے گا اور اس بات پر نہ ڈرے کہ میرے حسنات کو کمی کر دیا جائے گا تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہ عمل نہیں کرے گا کسی بندے کے جو عمل ہے اگر وہ نیک عمل ہے تو اس میں رتی برابر بھی اس کے نیک عمل میں کمی نہیں ہوگی کوئی بندے کے اگر گناہ ہے تو اس بندے کے گناہوں میں زیادتی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا تو عمل نہ کم کیا جائے گا نہ عمل نہ زیادہ کیا جائے گا اس بندے سے آدمی متمن رہے ہیں یہاں پر اتملان دلائے جا رہا ہے کہ لا اقاف ظلمن بندے کو ظلم کی ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ سوچے کہ میرے گناہیں بڑھا دی جائیں گے اس بات سے آدمی بے فکر رہے ہیں وَلَا حَزْمَ اَرْ يَنْقُسُ مِنْ حَسَنَاتِهِ آدمی کو اس بات سے بھی ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے حسنات کو کمی کر دیا جائے گا اس سے بھی بندے مومن کو ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے وَقَذَالِكَ الْمَعْتُو فَالَا قَذَالِكَ تو اسی طرح سے جو ہے نقص سوال مثل انزال امان زکرہ جو ذکر کیا گیا اوپر جو سابق میں جو آیتوں میں ذکر کیا گیا تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ وَقَذَالِكَ انزلنَا ہو اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو نازل کرتے ہیں قرآن کو نازل ہم نے اس طور پر کیا ہے کہ قرآن عربی عربی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے کہ قرآن مقدس کا جو نزول ہے یہ عربی زبان میں ہے کیونکہ اہل عرب کو ان کی مادری زبان پر یہ قرآن عطا کی گئی وَصَرَفْنَا فِرُسْبَدْ اللَّهُ تعالیٰ فرمارا رہا ہے کہ ہم نے اس میں تاقید لائی سَرَفْنَا قَرَرْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ کہ ہم نے ایک ایک چیز کو بار بار ذکر کیا مثلا مص Charles کس کا قصہ ہے بے شمار بار ہے فیرون کا قصہ ہے بے شمار بار عمری علیہ السلام کا قصہ ہے بہت سے مقامات پہ جنت کا ذکر ہے نماز کا ذکر ہے نماز اگر اللہ ایک بار کہہ دے کہ فرز ہے تو وہ فرز ہی رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کو سات سو مرتبہ ذکر کیا زکاة کو ایک بار تبہ کہہ دے تکہ زکاة فرز ہے لازم تھا ہوا گیا تو صرف نماز کے جو وضاحتی کلمات ہیں عقیم السلامات و زکاة تو اس کو متعلق علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ جو ہے تقریباً ایک آسی مرتبہ ہے ایک آسی مرتبہ ایٹی ون ٹائم سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بار بار ذکر کیا اس لئے ذکر کیا بار بار تاکہ بندے انسان کا جو ذہن ہے وہ کسی چیز کو بار بار سننے کے بعد ہی اس کی طرف وہ متوجہ اور معایل ہوتا ہے ایک بار سن لیتا ہے پھر اس کو بھولتا ہے پھر اس کو قرآن کو جب بندہ پڑھے گا تو ایک بار پڑھے کے بھولے گا دو بار پڑھ کے بھولے گا تیسی بار پڑھ کے بھولے گا لیکن جب وہ کلمات اس کے لئے بار بار آئیں گے تو اس کو یاد رکھنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا تو انسان کے ہدایت کے لئے اس کو بار بار کسی سے تلقین کرنی ضرورت ہوتی ہے انسان بار بار نصیحتوں کا محتاج ہوتا ہے انسان بار بار اس کو ڈرائے جائے خشیت سے خوف سے ڈرائے جائے تو انسان کی فطرت انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ کسی چیز کے متعلق اس کو بار بار تنبی کرو گے تو ابھی جا کر کے وہ لائن پہ آئے گا وانا ایک آدھ بار کہنے سے وہ لائن سے ہٹے گا اس کی یہ فطرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانیہ کا فطرت بشریہ کا خیال کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے اپنے مثالوں کو اور اپنے جو ہے وعظوں نصیحتوں کو اور اپنے خوف کو اور اپنی جنت جہنم کے تذکروں کو بار بار لائا تاکہ بندہ اس کو بار بار پڑھے اور اپنے ذہنوں میں اس کے متعلق اعتقادات کو پختگی عطا کرے پختگی بخشے تو رب تعالیٰ نے ان چیزوں کو بار بار ذکر کیا جو وعید ہیں جو درانا ہیں جو سزائیں ہیں ان کو بار بار اللہ نے ذکر کیا بار بار کیوں ذکر کیا تاکہ وہ بچیں کس سے شرک سے بچیں انسان کا تقوی کا جو عالی درجہ ہے کم سے کم تقوی کا جو عالی درجہ تو وہ یہ ہے کہ مشتبہات سے بچیں اور تقوی کا جو عدنہ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ شرک سے بچیں تو بار بار وعیدوں کے ذکر اس لئے کیا گیا تاکہ بندہ دریں کس سے دریں شرک سے بچیں شرک سے دور رہیں اور یحدیس اللہم ذکرہ اور یحدیس اللہم ذکرہ یا پھر جو ہے قرآن جو ہے ان کو ذکر کر رہا ہے یا پھر قرآن ان کو بتا رہا ہے ان باتوں کو ایک نئی باتوں کو بتا رہا ہے نئی بات سے مراد کیا ہے کہ سابقہ امتوں کے احوالوں کو بتا رہا ہے کہ قرآن ان کو یاد دلا رہا ہے حدیث پر پیش کر رہا ہے حدیث کے معنی ہم پر بات ذکر کلمات تو قرآن ان کو ذکر کر یاد دلا رہا ہے ان ذکروں کو بحلا کے من تقدم میں من الامہ میں جو سابق میں جو امتِ نافرمانی کے وجہ سے ہے اور اپنے عامالِ باطلہ کے وجہ سے جو اللہ کی حلاکت کے جو کوڑے ان کے برسے ہیں اور جو اللہ کی ناراضگی کا جو سبب بنا تو ان ازباب و علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار ذکر کیا اور قرآن بھی ان کو بار بار ذکر کر رہا ہے تاکہ وہ فیعت بیرون تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو فتعال اللہ الملک الحق تو اللہ کی وزاعت ہے جو بلند و بالا ہے ملک و بادشاہ ہے اور حق ہے اما یقل المشرقون جو بھی یہ مشرقین کہتے ہیں اللہ اس سے بلند و بالا ہے اللہ اس سے افضل و عالی ہے تو جو بھی مشرقین اور کفار کی نسبت کلمات کی جو نسبت یا پھر اپنے افعال اور احوال کی جو نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے یہ شرق کی نسبت کر رہے ہیں اللہ شرق سے پاک ہے یہ منگرت اور جھوٹے لوگ جو بھی اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے منزہ ہے اور بے نیاز ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا فَتَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ بَلَن دُبَالَ ذَاتِ ہے وہ بادشاہ حقیقی ہے الحق کو اور اس کی ذات حق ہے وَلَا تَعَجَلْ بِالْقُرْآنِ یہاں سے دوسرا احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں وَلَا تَعَجَلْ بِالْقُرْآنِ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے قرآن میں جو ہے اجلت نہ فرمائیں اس کے مطالق دشان حضور کے مطالق علماء اکرام نے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی وہی کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رقبتیں وہی کی وجہ سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہص اس قدر تھی وہی کے حصول کے لیے کہ حضرت جبریل علیہ وسلم جب وہی لاتے تھے تو حضرت جبریل علیہ وسلم کے سانسانس پڑھتے تھے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور کیے ہوئے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت جبریل علیہ وسلم پڑھ کر چلے جائیں پھر میری بات یہ بات میری ذہن سے اتر جائے متقاضہ بشاری یہ ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ یہ یقین دلایا یہ یقین دلا دیا کہ سنو قرع اکا فلا تنسا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دلے مبارک پر اپنے کلمات کو اس طرح سے ڈال دیں گے اس طرح سے ڈال دیں گے کہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے اس کو فلا تنسا آپ اس کو ہرگز نہیں بھولیں گے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل جو اجلت کا عمل تھا اجلت کی معنی یہ ہے کہ یہ خواہش کا عمل تھا یعنی اللہ کی کلمات کو جلدی سے جلدی لینے کی جو خواہش اور رغبت تھی تو اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ اس میں آپ کو تکلیف ہے اس میں آپ کو تکلیف ہے اس میں آپ کو زحمت ہے تو اللہ تعالی اپنے نبی کی زحمت کو دور فرما رہا ہے کہ فوری طور پر جو ہے آپ ان کلمات کو لینے کیلئے جو مشکت ہو رہی ہے آپ کو اپنے ذہن پر زور ڈالنا پڑ رہا ہے اور پھر زبان کو جلدی جلدی آپ کو حرکت دینا پڑ رہا ہے تو یہ کلمات اور یہ افعال اور یہ احوال آپ کے لئے مشکت آمیز ہے اللہ نہیں چاہتا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں تکلیف میں پڑ جائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یقین دلایا کہ میں آپ کو اس طرح سے آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے قلب مبارک پر میں اپنے کلماتِ الٰہیہ کو کلماتِ ربانی کو میں اس قدر آپ کے ذہنوں میں موجزن کر دوں گا کہ بھولنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے تو اسی مفہوم کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن کے پڑھنے میں یا پھر قرآن کے بار بار اعادے کے لئے آپ کو اجلت کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر من قبل اس سے پہلے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام مکمل آیتیں وارکہ کو پڑھتے ہیں پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ مکمل آیتیں وارکہ کو اعادہ کیجئے آپ اتملان سے یا سکون سے اعادہ کر سکتے ہیں تو من قبل انیقضہ علیہ کا وحج ہو اس سے پہلے کہ وحی مکمل ہو جائے تو وحی مکمل ہونے کا آپ انتظار فرمائیں چاہے وہ ایک صورت کے شکل میں ہو یا چند آیات کے شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو وحی مکمل اترنے کے بعد ہی آپ اس کی تلاوت کو جاری فرمائیں یعنی دوران وحی آپ دوران وحی جو ہے آپ ان کلمات کو ذکر یا پھر کلمات کا اعادہ کی ضرورت نہیں ہے وحی جب مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس کو اپنے طور پر اعادہ کیجئے اس کو پڑھئے اس کو لکھوا لیجئے تو یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن وحی کے دوران جو ہے آپ اس طرح سے کلمات اپنے زبان سے عدا کریں گے تو تھوڑا مشکل ہوگا کہ جبری علیہ السلام پڑھتے رہیں گے پھر آپ بھی پڑھتے رہیں گے تو یہ تھوڑا مشکل معاملہ ہوگا ان کو پڑھنے کے لئے بھی آپ کو سننے کے لئے بھی تو بہرحال دو آدمی جب گفتگو کرتے ہیں تو طریقہ بھی ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی گفتگو کرتے ہیں دوسرا خاموش سنتا ہے پہل دوسرا گفتگو کرتا ہے تو پہلا والا خاموش سنتا ہے اگر دونوں بھی اگر ایک ہی ساتھ گفتگو کرنے لگے ہیں تو یہ تو جھگڑے کی نہ ہو یہ تو جائے گی پھر یہ گفتگو تو گفتگو نہیں رہیں گے تو بارہ رب تعالی نے ہم پر فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے قرآن کے جب تک وہی مکمل نہ ہو جائے جب تک وہی تکمیل تک نہ پہنچ جائے تو آپ جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت میں آپ اجلت نہ فرمائے انتظار فرمائے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن کے پہنچانے میں جب مکمل کر لیں گے جب آپ وہ قرآن کے پہنچانے میں اور وحی کو جب وہ مکمل اتار دیں یا پھر مکمل وحی کی تلاوت کر چکے ہیں تو جو ہے آپ اس وقت تک انتظار فرمائیے اور آپ کہیں اپنے قلم اپنے رب سے یہ دعا کہیں اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھا رہا ہے تمام بندے مومن کو خود یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہلوایا جا رہا ہے کہ وقع رب زدن علماء اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان بارک صاحب یہ کہیں کہ رب زدن علماء اے ہمارے رب میرے علم میں اضافہ فرمائے میرے علم میں زیادتی فرمائے تو حصول علم اور زیادتی علم کی متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ تلقین کی نبی کو یہ تعلیم دی کہ اے نبی آپ مجھ سے علم کو کسرت علم کو مجھ سے آپ مانگئے کسرت علم کا آپ مجھ سے سوال کریں مجھ سے آپ مانگئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے تو حصول علم اور اضافی علم اللہ سے مانگئے کوئی قواہت نہیں ہے بلکل یہ سنت وارکہ ہے کہ بندہ بھی اپنے رب سے یہ دعا کریں رب زدن علماء دعا کریں بالقرآن قرآن کے ذریعے سے علم دے تو جب جب آپ کے اوپر جو وہی نازل کی جائے یا کوئی چیز نازل کیا جائے تو زادہ بھی علم ہو تو آپ دعا کیجئے کہ اس کے ذریعے سے آپ کا علم میں اضافہ ہوگا تو علم کی اضافہ کے لئے آپ اللہ سے دعا کریں ولقد اہدنا الہ آدم پھر یہاں سے مفہوم کو دوسری طرف لے جا رہا ہے اور دوسرا مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور مضمون یوں ہے اس مضمون شروع ہونے سے پہلے میں ایک بات از کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے مطالق ربی زدنی علمہ بھی جو آیت مبارکہ آئی ہے کہ اللہ مجھے رہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب علم اضافہ کے لئے آپ دعا فرمائیے اس آیت مبارکہ کے مطالق پروفیسر ڈاکٹر شیخ الاسلام علامہ تاہل خادری صاحب نے مجالیس علم یہ جو سیریز چل رہی ہے فی الحال پریزنٹ رائٹ ناؤ تو اس مجالیس علم میں آپ نے بڑی نفیس اس کی تفسیر فرمائی ہے اس کے نکات بیان کیے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر تاہل الخادری صاحب قبلان کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ خران مجید میں اپنے بندوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر کروں یعنی صرف شکر جب تم کریں گے تو اس میں میں اضافہ کروں گے تو نعمتوں کے شکر میں اللہ نے اضافہ کی زمانت دی ہے اور اضافہ کا وعدہ فرمائی ہے اور جو ناشکری کرتے ہیں تو ان کے لئے عذاب کی بھی وعد ہے سزا کا ذکر کیا گیا اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا اور تو پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطر ہو کے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے یعنی دوسرے جو چیزیں ہیں وہ شکر کے ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ تو ہے لیکن علم کا ایسی چیز ہے کہ یہ صرف شکر کرنے سے اس میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے علم اضافے کے لئے آپ دعا کیجئے فرماتا ہے بے شکر تو یہ علم کا ایسی چیز ہے جو صرف دعا کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ مزید اس میں اضافہ فرماتا ہے تو اس کی بڑی بہترین آپ نے تشریف فرمائی ہے منعون لفظ بلفظ تمہیں بولنا مشکل ہے لیکن اور اچھی وضاعت انہوں نے کی ہے بے شک بے شک دگر نعمتوں کے مطالق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مقدس میں اے میرے بندوں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا لیکن علم میں ایک ایسی نعمت ہے جس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمائے کہ یہ بھی نعمت ہے مگر اللہ سے دعا کرو اضافہ کے مطالق اور یہاں پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے علم میں اضافہ فرما حالانکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی علم کے مطالق فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو جو چیز نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو تمام چیزوں کا علم دے دیا رہتی دنیا تک قیامت تک جنتوں تک سب کچھ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا جن جن چیزوں کا علم آپ کو نہیں تھا ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا اگر فرق ہے تو یہ ہے کہ اللہ کا علم ہے تو وہ لا محدود ہے حضور کا علم جو ہے وہ محدود ہے خالق اور مخلوق کے علم میں بس یہی فرق ہے رہ جاتا ہے کہ اللہ کا علم کو احاتے میں نہیں لائے جا سکتا ولی یحیتنا بھی علم لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جو غصعت علم عطا کیا ہے ہم امت اور عام بندے اس علم کی گہرائی تک اور اس علم کے تحت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں بس یہ ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ سب کچھ دیا وہ سب کچھ دیا جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا نہیں جانتے تھے تو تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کر دی دراصل جو ہے یہاں پر وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فضل کے طور پر فرمایا فضل اللہ علیق عظیمہ یہ آپ پر اللہ کا خصوصی فضل ہے آپ کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا اب یہاں پر بندوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ علم ہے ایک اللہ کی ایک صفت ہے جس کی بنیاد پر انسان مقامِ آلہ کی طرف غامزن ہوتا ہے انسان کی فضلت اور اشرفیت کی ایک جو بنیاد ہے وہ علم ہے انسان علم کی بنیاد پر جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے دگر قوموں سے ممتاز ہوتا ہے تو علم انسان کے ترقی کا ذریعہ ہے انسان کے ممتاز ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے انسان اور جانوروں میں جو تفاوت فرق ہے علم کی بنیاد پر ہے کہ انسان عالم ہوتا ہے تو علم اللہ کی ایک صفت ہے وہ اپنی صفت کو عطا کر رہا ہے بندہ انسان انسان اللہ کے اس صفت کو حاصل کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو انسان کے بلندی کا سربلندی کا ذریعہ ہے جو انسان کے دنیا میں ترقی کا ذریعہ ہے جو انسان کے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو چاہے ملکی سطح پر ہو قومی سطح پر ہو بین الاقوامی سطح پر ہو کسی بھی سطح پر ہو انسان کے ترقی کا ذریعہ آج بھی دیکھیں گے کہ جن ممالک میں علم زادے ہیں وہ ممالک ترقی آفتہ ہے دنیاوی عدبار سے یا پھر دینی عدبار سے دینی علوم ہے تو بہتر بارہ علم اللہ کی ایک صفت ہے چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو تو جائز علوم یہ سیکھنا بالکل جائز ہے تو وہ ایک انسان کی ترقی کا اور آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرما رہا ہے کہ اے انسان جو تمہاری سربرندی کا ذریعہ ہے وہ علم ہے اور اپنے سربرندی کے لئے تم کوشش بھی کرو اور مجھ سے مانگو مجھ سے دعا بھی کرو تو بندہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے بندے کو سکھا رہا ہے کہ مجھ سے کسرت علم مانگو میں یقین میں عطا کروں گا تو یہ فضیلت علم ایک الگ باب ہے اپنے کتاب کا بنام لیا یقیناً لائقی مطالعہ ہے تو یقیناً مزید اس کے اندر اور جو بحثیں بھی ہیں اس کو مطالعہ میں لائے جا سکتا ہے تو بہرحال اتنی باتیں ہمیں پر ذہن میں رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ حصول علم کا علم جو ہے خصوصاً مداری سے اسلامیہ میں جب پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ تو محنت اور مشکت کرتے ہیں دن رات محنت اور مشکت کرتے ہیں پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں کتابیں مطالعہ کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ ہوئے فرما تو جہاں پر اتنی محنت اور قابشیں کرتے ہیں مطالعات کرتے ہیں دن رات پڑھتے ہیں وہیں اپنے قیمتی اوقات میں ایک وقت ایسے بھی نکالیں جب اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر کے کہیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تو جہاں وہ محنت مشقت کرتے ہیں وہیں دعا کا بھی حکم دیا گیا ہے تو یہاں دعا کے فضیلت بھی آ رہی یہاں پر کہ دعا بندے کو کرنی چاہیے دعا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اللہ کی رحمتیں جو ہے ترمید شریف کے حدیث ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں ایسے وقت میں مخصوص اوقات ایسے ہوتے ہیں جب میری رحمتیں پکارتی ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا مجھ سے مغفرت مانگو میں مغفرت کروں گا تو اوقات متاجینہ کو جیسے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کی رحمتیں عسط والی ہو جاتی ہیں عام ہو جاتی ہیں تو وہاں پر بندہ اگر اللہ سے مانگتا ہے جو بھی مانگتا ہے اپنے جائز مرادے مانگے خوشنا علم مانگے تو اللہ یقینہ اس کو عطا کرتا ہے اب یہاں سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا اہدنا ایک مضبوط وعدہ لیا آدم علیہ السلام سے کہ وہ درخت ممنوع سے نہیں کھائیں گے درخت ممنوع سے کھانے سے پہلے ہم نے ان کو جنت میں کہا کہہ دیا کہ اے آدم علیہ السلام آپ کو شجر ممنوع یعنی وہ درخت جس کے مطالق جس کے فلوں سے آپ کو روکا گیا ہے آپ کو اس سے رکے رہنا ہے چنانچہ یہ وعدہ ہونے کے بعد یہ اہد ہونے کے بعد پھر یہ ہوا گفہ نہ سیا تو آدم علیہ السلام نے میری وعدہ کو ترک کر دیا وہ جو ہے سہ ہوا بھول گئے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا اور ہم نے ان کو وعدہ میں پختگی نہیں پایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے وعدہ میں مضبوط اور مستحقم نہیں پایا جزمن وصبرن عاما نہیں نانو یعنی اس پر ثابت قدم جس چیز سے ہم نے ان کو روکا تھا تو خروج جنت سے نکلنے کا جو واقعات ہیں وہ بڑے تفصیل طلب ہیں بس یہاں پر پھر اسی بات کو دوبارہ دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا لیکن آدم علیہ السلام اس وعدے پر مکمل نہ اترے بلکہ انہوں نے اس درخت کے ممنوع سے کھائی اور کھانے کے بعد پھر وہ یہ ہوا کہ وہ جنت سے نکالے گئے دنیا میں گئے اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو شیطان کا تذکرہ بھی ہوگا یہاں پر جو ہے شیطان کی دشمنی کا تذکرہ بھی ہوگا تو وہ سب چیز جن شاء اللہ تعالیٰ آئندہ رکوع میں بیان کیا جائے گا تو یہیں ہم اپنی مضمون کو سمیٹ رہے ہیں اور یہیں پر ہمارا رکوع بھی مکمل ہو گیا وَسَلَ اللَّهُ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَاسْحَابِ عَجْمَعِينَ والحمدلللہ رب العالمين